کمپنی پریشاسن و کرمچاریوں کے بیچ ٹکڑاؤ کی صدی کرمچاریوں نے پربندن کافوں کا پتلا خبر لکسر سے ہے جہاں لکسر کی جے کے ٹائر کمپنی و کرمچاریوں اور پریشاسن کے بیچ ٹکڑاؤ کی حالات بن گئی ہیں دونوں ہی اپنی اپنی جد پر اڑے ہوئے ہیں حالات بگڑتے جا رہے ہیں گصہ کرمچاریوں نے آج کمپنی کے مکھے دوار پر کمپنی پریشاسن کا پتلا فوکا اور جم کر نارے باجے کی کرمچاریوں نے مانگ کی ہے کہ جب تک تری ورش یہ ایگریمنٹ صحیح شرطوں پر نہیں کیا جائے گا تب تک کرمچاری کام پر نہیں لوٹیں گے کرمچاریوں کا عارف ہے کہ کمپنی نے کچھ کرمچاری سنگٹھنوں کو خرید کر رات کے دو بج کر تیس منٹ پر ایگریمنٹ سائن کر آیا ہے جس میں کرمچاریوں کی پوری طرح بیچ دیا گیا ہے جسے کسی بھی حال میں نہیں مانا جائے گا کمپنی پریشاسن خریدے گئے ایگریمنٹ کو نیرست کر نیا ایگریمنٹ کرنا ہوگا اگر صحیح شرطوں کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا تو ہم کمپنی کے مکھے دوار پر دھرنا پردرشن جاری رکھیں گے مجھے دوار پردرشن خریدے گا ہوتا ہے جو تین سال کے بعد ہوتا ہے پھٹی پربندن نے کچھ سرمک سنگٹھنوں کو خرید کر رات کے دھائی بجے یہ ایگریمنٹ کو سہمتی کر آ لی ہے اور کچھ سرمک سنگٹھن ابھی باہر ہیں اس میں ہم لوگ بھی ہیں اور تین ایزار کے تین ایزار سرمک سہمتی ہیں یہ فکروں کے لڑائی ہیں اور اس لڑائی کو ہم جیت کر کے ہی رہیں گے ابھی لڑائی شروع ہوئی ہے اگر پربندن کے دماغ میں کہنا کہیں یہ بات ہے کہ لڑائی ایسے رک جائے گی نہیں رکے گی دوستو یہ ہرطال پر بھی جائے گی آمر انمزن تک جائے گی اور یہی چلے گا تو آدم دہا تک جائے گی دوستو ہم لوگ فیکٹی گیٹ پر یہیں آدم دہا کریں گے یہ امورا امان ہے فیکٹی پربندن کان خور کے سن لے فیکٹی پربندن کان خور کے سن لے کسی فیکٹی گیٹ کے سامنے ہماری مانگیں پوری نہیں کی گئی ہماری مانگوں کو نہیں مانے گا تب تک ہم اپنی ایسے یواز اٹھاتے رہیں گے اور یہی پر دھڑنا بھی کریں گے آدمتہ بھی کریں گے اور اس پیکٹری پربندن کو توڑتہ گھلا کر رکھ دیں گے توڑتہ جائیں گے